اکی واج پہی سکرین پر اکی واج پہی اب بھاشا اس لیول پر آ جائے گی اور اگر احتراز درج بھی کرایا جا رہا ہے تو احتراز کو در کنار کر پرانی فیرس سامنے لے کر آئیں گے کہ آپ تو یہ کہتے تھے یہ ہی چلے گا نہیں نہیں دیکھیں ہم تو نہ بھاشا پہ کوئی سب پرسند دیں گے ہمارا سکت احتراز ہے بھاشا ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو یا کہیں سے بھی بھاشا مریادی تھونی چاہیے کہ اندری یا منتری کسی کو آتکوادی کہتا ہماری چنتہ کا وشہ کیا ہے چنتہ کا وشہ یہ کہ راہل گاندی کو دھمکی دی گئی بقاعدہ تیلیویزن میں دکھا رہے ہیں بائٹ چل رہی ہے ایف آئی آر نہیں ہوئی ایف آئی آر ہوئی ہے نا دس جگہ نہیں نہیں جس نے دھمکی دی کہ راہل کی جیب کٹ لی جائے گی تو گیارہ لاکھ کا انعام دوں گا اس پر ہوئی ہے ہاں ہاں سب جگہ ایف آئی آر ہوئی ہے تو پھر کیا شکایت کس بات کیا ہے اچھا شکایت کوئی نہیں جب ایف آئی آر ہوگی پلیز اوہ اوہ آپ کو جنگر ہی نہیں دی مطلب آپ کوئی پھر میں وہ راجنے تک تقاضے کی بات کروں گا آپ کو کچھ نہیں روکنا بی جی پی کا شیر سنیت رتو ہے کوئی روکے گا نہیں میں یہی اسی پہ آ رہا ہوں کہ جب ایف آئی آر ہو گئی تو قانون اپنا کام کرے گا لیکن یہ قانون پر ہی بات کر رہے ہیں سمجان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ جہرام رمیشنی کا لیٹر ہے میرے پاس کانگریز پارٹی مہاتمہ گاندی جبالہ نیلو سردار بللب بائی پٹیل سباز چند بول لال بازو سہتری اندرہ گاندی راجیب گاندی جیسے مہان نیتاؤں کے نیترط میں ہمیشہ بھارت کی ایک تار اور کھنٹا کے لیے سنگرز کرتی رہی ہے یہ پرتیبت دیتہ آج بھی ہے اور گاندی کے نیترط میں قائم ہے جس سے آپ کو نیتاؤں کو وپیت ہمیشہ پچھڑے بار گوالب کیا ہو رہی ہے یہ کیا نیترط یہ جو شبد ہیں میں پھر سے یہاں پر ایک منٹ ایک منٹ میں درشکوں کو بھی کہہ دوں یہ شبد اتنے شاکنگ ہے یہ کبھی استعمال نہیں ہونے چاہیے یہ آئینہ دکھانے کے لیے راجنیتاؤں کو اور آپ ان پر دباؤ منائیں کہ بھئیہ یہ کونسی بھاشا ہے اس لیے کچھ ایسے شبدوں کا بھی میں نے استعمال کیا ہے یہ میرے نہیں یہ جو پترہ چار میں شبد ایک دوسرے پر آروپ کے طور پر لگا جا رہے ہیں آپ نے مجھے یہ کہا آپ نے مجھے یہ کہا اس لیے وہ استعمال کرنے میں نے ضروری سمجھے ہم اس کی نا تصدیق کرتے ہیں ایسے شبدوں کا سبے سماج میں کسی بھی چرچہ میں ومرچ میں کوئی ستھان نہیں ہونا چاہیے سندیب جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ راجنیتری تو یہ کونگریس والے خود ہی کر رہے ہیں یہ لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے اپنے پارٹی کا بخان کرے جا رہے ہیں آپ کو کہاں چندہ ہے کہ کس نے دمکی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مطلب روکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا روکنے کی آپ ہم کو کیا پاڑے پڑھاؤگے کہ آپ روکیے نہ روکیے یہ ہمارا انترمن بولے گا انترمن نہیں بولے گا انترمن نہیں بولے گا بولو بہت بڑیہ بات ہے یہ جو ٹائم لائن ہے یہ گیارہ ستمبر سے شروع ہو کر اٹھارہ ستمبر تک سات دن تک لگاتار بیان بازی ہوتی رہی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ کانون اگر کسی نے کرائم کیا ہے دمکی دینا کرائم ہے پانسو چھے کے انتر کے سپرانے میں آتا ہے کانون کام کرے گا اب یہ دوسرا لیٹر بھی پڑھ لو کھڑ کے ساتھ یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں ایک جڑا سا منٹ لگے گا میرا آپ سے انڈرود ہے اور اب ایکشہ کرتا ہوں کہ آپ کرپی اپنے نتاؤں پر انڈساسن اور ماریادہ کانکش لگائیں اچھے چادران کے نردیش دیں پردان منٹری کو مطلب یہی کام رہ گیا صرف اچھا ارے آپ کسی نے دھمکی دی کاروائی ہوگی کانون کام کرے گا ایسے لیٹر ہمارے پاس منٹریوں کے پاس اور امپیوں کے پاس رو جاتے گا تو کانون کاروائی کرے گا ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں کانونگریس ایف آئی آر کرا رہی ہے حلہ کیوں مچا رہے ہیں اتنا منوت سنگھ کاکا سندیب جی جو آج آپ نے بیمارس شروع کیا ہے اور جس بیمارس پر آپ بات کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ مجھے تھوڑا سا سمبادہ آپ دیں گے اور آج جو آپ نے بیمارس شروع کیا ہے وہ پارٹیوں سے اور پارٹی کے سمبادوں سے بڑھ کر کے اور اس دیش کے پرمپرہ کا آپ نے سمباد شروع کیا ہے پہلے تو اس کے لئے آپ کو دھنیباد آپ نے اس پرمپرہ پر سمباد شروع کیا ہے کہ ہم اپنے کٹر دشمن سے بھی تریتہ میں مریادہ پرسوتم رام جب رامڑ سے انتیم سمجھ میں ملنے گئے تو بھی انہوں نے پورے مریادہ کا اور سبدوں کا دیہان رکھا ہم اس پرمپرہ سے آتے ہیں کہ مریادہ پرسوتم بھگوان رام کو جب رامیشورم میں ہمارے پران ساستروں کے انسار جب بھگوان سیو کا رامڑ کو آمنتری کرتے ہیں آپ نے جو بات کہی جو سسما جی کی جو بھانسا تھی جو ہمارے من موہن سنگھ کی بھانسا تھی اس بھانسا سے آپ نے بات کری ہے اور ہمارے نیتا سردھے نیتا جی ہم لوگوں کو ہمیشہ اور مجھے تو خوشی ہے کہ کم سے کم ہمارے نیتا اگر ہم لوگوں سے سمبادوں میں کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو مانی اکھلیش جی انہیکوں باہر ہم لوگوں کو ڈانٹنے کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھانسا اور بیوہار ہمیشہ سیمیت ہونا چاہیے یہاں پر تاریح تو دونوں آت سے بج رہی ہے نا یہاں پر کس کو دوشی مانا جائے دوشی کا جو آپ نے سوال شروع کیا ہے اسی پر آ رہے ہیں ہم کہ جن کے کردار پر سیطان بھی سرمندہ ہے وہ بھی آئے ہیں کرنے نصیحت ہمیں تو جو لوگ اس طرح کے پرمپرہ کا بھانسا کا پوشن کرتے ہوں آپ نے تو کسی ایک پارٹی پکچکہ نہیں کہا سبھی کو کہا یہ بھارتی لوگ تنطر کے لیے اور دیش کا ایک سو چالیس کروڑ جنمانت سن رہا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریوار کوئی دیش کوئی بھیکتی جو آپ کا سمباد سن رہا ہوگا وہ کیوں نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم اچھی باتوں کا اور ہمارے راجنیتا جو اس دیش کا سنطر میں کیا ادھارن پیش کر رہے ہیں آپ کو تھوڑی گلانی ہوتی ہے تھوڑی شرم بھی آ رہی ہے کہ آپ اس راجنیتا جماعت کا حصہ ہیں منوت سنگھ کاکا جہاں پر یہ بھاشا بام بھاشا ہو گئی ہے مجھے پوری سرم آ رہی ہے کیونکہ میرے آنکھوں میں اور ہمارے پارٹی کے آنکھوں میں کروڑا ہے ہمارے آنکھوں میں شوار کا بال نہیں ہے کہ جس پرمپرہ سے آریان مصرہ جیسے نیوہ کی ہتیا ہو گئی اسی پرمپرہ کا ہم دھر میں آ کر کہ بڑھاوہ دے رہے ہیں یہ دیش میں کم کر رہا پردھان منتری میرے بھی ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی ایک بھی سرد اب سرد نہ بولے لیکن کیا پردھان منتری کس طرح کے پرمپرہوں کا بڑھاوہ دیتے ہیں آج دیش میں پورے دیش وہ بات ہی نہیں غلط کہتی ہے بی جے پی بلکہ ہر طرح کے غلط اور گھڑت بیوہار کا بی جے پی اور آرے سیس پرسنسہ کرتی ہے جب نہ تو رام گھونسے کا وہ جے بولتے ہیں تو وہ صرف بات نہیں کرتے ہیں بلکہ گاندھی کے ہر دھر میں حتیہ کرنے والوں کو پڑھا رہا ہے تو تو ڈال ڈال میں پات پات کا بھی کھیل ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ایف آئی آر کی بات کی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے